بات کریں گے بڑی عدالت میں بڑے مقدمے کی سپریم کورڈ میں پانامہ لیکس تحقیقاتی کیس کی سمات آج ہوگی وزیراعظم کے بچوں کا جواب جمع کرائے جانے کا امکان ہے جبکہ جائدادوں کی تفصیلات کے لیے ایف بی آ نے پانامہ سمیت نو ملکوں کو خطوط لکھ دیے ہیں تو بڑی عدالت میں بڑا مقدمہ ہوگا اور سمات آج سنائے جانے کا امکان ہے آج محلت کے دن کی آخری تاریخ ہے جب جواب جمع کروائے جائے گا کہا گیا تھا عدالت کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی سپریم کورڈ میں جواب جمع کروانے کے حوالے سے وزیراعظم کے بچوں کے لیے وزیراعظم کے بچوں کا جواب جمع کروائے جانے کا بھی امکان ہے اور آج اس سلسلے میں آخری تاریخ ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ جائدادوں کی تفصیلات کے لیے ایف بی آر کے پاناما سمیت نو ملکوں کو خطوط بھی لکھے گئے ہیں چیف جسٹ کی سربراہی میں پانچ رکنین لارڈر بینچ آج پاناما لیکس کی درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے آپ کو بتائیں گے سپریم کورڈ نے مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کے جوابات جمع کرانے سے متعلق آج آخری محلت دے رکھی ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے امجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد بھٹی کیا امکانات ہیں آج جواب جمع کروا دیا جائے گا عدالت کس طرح کاروائی کو آگے بڑھائے گی آج جی بالکل چیف جسٹ کی سربراہی میں جو پانچ رکنین لارڈر بینچ ہے آج پاناما لیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے اور آج وزیراعظم کی فیملی کے جو ان کی سبزادی مریم نواز ان کے سبزادے دونوں سبزادگان جو ہے حسن نواز اور حسین نواز کی جانب سے آج جواب جمع کرائے جانے کا امکان ہے کیونکہ گزشتہ طریقے سماعت پر ان نواز شریف کے جو وکیل سلمان عظم بھٹ جو ہیں انہوں نے عدالت سے صدا کی تھی کہ انہیں دو ہفتوں کے لیے جواب جمع کرانے کی مولت دی جائے لیکن عدالت نے ان کو یہ مولت نہیں دی تھی اور آج انہوں نے کہا تھا کہ ساتھ نومبر کو آخری مولت دی جاتی ہے اور اگر آج بھی جواب جمع نہ کروائے گئے تو یہ تصور کر لیا جائے گا کہ پاناما لیکس سے متعلق نواز شریف فیملی پر جو الزمات لگائے گئے ہیں وہ الزمات درست ہیں اس اس لئے میں اب ساڑھے نو بجے کمرہ عدالت نمبر ایک میں چیف جرسیس کی سبرائی میں جو پانچ اکی لارڈر بینچ ہے ان ترخواستوں کی سماعت کرے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے تو آخری مولت دی گئی ہے لیکن کیا نواز شریف کی فیملی ان کے جو سبزادے دونوں سبزادگان ہیں ان کی جانب سے ان کے وکیل سرمان عظم بڑھ جو ہے وہ جواب جمع کراتے ہیں یہ آج مزید عدالت سے مولت کی استعداہ کرتے ہیں اس سے قبل بھی عدالتی حکم پر نیب ایف بی آر وزیراعظم نواز شریف وفاقی وزیر اکسانہ اساگڈار اور وزیراعظم نواز شریف کے جو داماد کیپٹن سفدر ہے ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں پانامہ لیگ سے مطالق جواب جمع کروائی جا چکے ہیں آج آخری مولت ہے اور آج اس حوالے سے عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آج جواب جمع نہ کرائے گے تو پھر یہ تصور کر لیا جائے گا کہ اس سشلے میں لگائے گے تمام اجامات اگر جواب جمع کروا دیے جاتے ہیں تو عدالت کس طرح سے کاروائی کو آگے بڑھا سکتی ہے کمیشن بنا جائے گا آج جی بلکل اگر آج وزیراعظم نواز شریف کے وکیل کی جانب سے ان کی سبزادی مریم نواز اور ان کے سبزادان حسن نواز اور حسین نواز کی جانب سے جواب جمع کروائی جاتے ہیں تو پھر دوسر صورت میں جو سپریم کورٹ واضح طور پر اور غالی بے امکان ہے کہ آج ہی ایک رکنی جو جوڈیشن کمیشن جو ہے وہ بنانے کا اعلان کر دے گی اور یہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو سٹنگ جج ہوں گے ان پر مشتمل ہوگا کیونکہ گزشتہ تریخی سماعت پر سپریم کورٹ واضح طور پر یہ اندیا دے چکی ہے کہ جوڈیشن کمیشن مرے جائے گا سپریم کورٹ کے ایک جج پر مشتمل جی جوڈیشن کمیشن ہوگا اور اس والے سے اس کمیشن کو سپریم کورٹ جیسے اختیارات بھی حاصل ہوں گے چھیک ہے ساڑھے نو کے قریب جو ساتھ ہوگی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر آج جواب جمع نہیں کروائے جاتے تو کیا ہو سکتا ہے اور اگر جواب جمع کروا دیا جاتا ہے وزیراعظم کے بچوں کی جانب سے تو عدالت کس طرح سے کاروائی کو آگے بڑھا سکتی ہے